بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ اگر آپ لوگ 10th class science group کے سٹوڈنٹس ہیں لیکن آپ لوگوں کو math مشکل لگتا ہے math کا ایک سوال بھی آپ لوگوں کو نہیں آتا لیکن آپ لوگ اس subject میں pass بھی ہونا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں عزیز طلبہ آپ لوگوں کو 10th class science group math میں pass ہونے کا passing formula بتاؤں گا عزیز طلبہ آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ آپ لوگ اس passing formula کے ذریعے 45 plus marks لے کر پاس ہو جائیں گے میں آپ لوگوں کو guarantee دیتا ہوں عزیز طلبہ یہ جو passing formula ہے یہ valid ہے ہر سال ہم لوگ اسی passing formula کے ذریعے اپنے جو students ہیں جو ہم سے online اور اس کے ساتھ ساتھ offline پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ pass کرواتے ہیں تو عزیز طلبہ آپ لوگوں کے لیے بھی یہ passing formula لے کر آیا ہوں آپ لوگ بے فکر ہو کر اس formula کے ذریعے تیاری کریں اور انشاءاللہ آپ لوگ 45 plus marks لے کر پاس ہو جائیں گے تو عزیز طلبہ ویڈیو اگر آپ لوگوں کو اچھی لگے تو لائک اور share لازمی کیجئے گا اوٹس چینل کو پہلی بار ویزٹ کر رہے ہیں جو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن لازمی پریس کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ لوگوں کو time سے ملتی رہے تو عزیز طلبہ passing formula میں تین چیزیں آپ لوگوں کو بتاؤں گا number one آپ لوگوں نے mcqs تیار کرنے ہیں mcqs جب آپ لوگ تیار کریں گے تو انشاءاللہ یہ portion آپ لوگوں کا clear ہو جائے گا اب آپ لوگ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ mcqs کرنے کہاں سے ہیں بھئی دو طریقے ہیں mcqs تیار کرنے کے سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہر chapter کے last part جو mcqs پر مشتمل exercises ہوتی ہیں ان exercises کو آپ لوگوں نے اچھی طرح تیار کر لینا ہے اگر آپ weak students ہیں تو صرف آپ لوگ exercise کے جو mcqs ہیں وہی تیار کر لیں extraordinary students ہیں تو آپ لوگ مزید پاس پیپر کو بھی consult کر لیں لیکن یہ exercise کے جو mcqs ہیں یہی بہت ہیں ہر chapter کے last part جو mcqs ہیں وہی تیار کر لیں وہی بہت ہیں extra کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اس میں سے آپ لوگوں کا یہ portion mcqs کا clear ہو جائے گا number two پر آپ لوگوں کی جو definition کا portion ہے وہ آپ لوگوں نے تیار کرنا ہے definition کہاں سے تیار کرنی ہے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں اس کے دو طریقے ہیں سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ book کے last پر جو definition کا portion ہے وہ آپ لوگ ساری definition رٹلیں اس میں سے آپ لوگوں کا یہ definition کا portion clear ہو جائے گا لیکن اگر آپ مزید کہتے ہیں کہ اور ہمیں جو definition important important بتائی جائیں میں آپ لوگوں کو بتا دوں تو میں نے 60 definition پر مشتمل ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے وہ ویڈیو آپ لوگوں کو اس ویڈیو کی description سے مل جائے گی یا اس site پر آئی بٹن آئے گا اس آئی بٹن پر آپ لوگوں کو most important 60 definition پر مشتمل ویڈیو مل جائے گی وہ definition آپ لوگ لازمی تیار کر لیں رٹ لیں ان definition کو تو انشاءاللہ یہ portion بھی آپ لوگوں کا clear ہو جائے گا ہر سال minimum 20 اور maximum 26 یا 28 definition آتی ہیں پنجاب کے تمام boards میں ٹھیک ہے یہ آپ لوگ ذہن میں رکھیں اگر book کے last پر last والی بھی کر لیں گے پھر بھی آپ لوگوں کے تقریباً definition تقریباً 16 یا 18 تک marks آ جائیں گے ہر book کے last پر جو definition ہوتی ہے اس کے بعد تیسری جو چیز ہے وہ آ جاتی ہے theorem کی آپ لوگ chapter number 9 یا chapter number 12 کے theorem تیار کر لیں کسی ایک کے تیار کر لیں دونوں کی نہیں کسی ایک کے تیار کر لیں تو ہر سال آٹھ نمبر کا theorem لگتا ہے تو عزیز طلبہ یہ مفت کے نمبر ہیں آپ لوگوں نے صرف رٹہ لگانا ہے theorem کو ابھی تو سمارس لیبز کی according جو theorem دیئے گئے ہیں وہ شاید 9 chapter کے 2 ہیں اور 12 chapter کے 3 دیئے گئے ہیں تو یہ جتنے سمارس لیبز کی according theorem دیئے گئے ہیں ان کو آپ لوگ اچھی طرح رٹ لیں اب آپ لوگوں کے لیے beneficial ہے کافی زیادہ یہ time کہ آپ لوگ جو ہے تھوڑی چیزوں کو تیار کر کے اچھے marks لے کر پاس ہو سکتے ہیں تو عزیز طلبہ تین چیزیں میں نے آپ لوگوں کو آج بتائی ہیں number one mcq number two definition number three theorem یہ passing فارمولہ ہے عزیز طلبہ اس فارمولے کے ذریعے آپ لوگ 45 plus marks لے کر پاس ہو سکتے ہیں تو عزیز طلبہ امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو math 10th class science group کا passing فارمولہ پسند آیا ہوگا تو اپنا خیار رکھے گا best of luck اللہ حافظ